اے نبی کہہ دیجئے میرے بندے اس ڈاؤٹ میں نہ رہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے ساتوں آسمانوں پر عرش پر بیٹھا ہوا ہے ہم زمین پر ہیں یہ تصور نہ کریں بلکہ اللہ فرما رہا ہے فَإِنِّ خَرِيب میں تمہارے بہت خریب ہوں جب بھی تم پکارتے ہو تو تمہاری دعا کو میں خبول کروں گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے جو نہیں مانتا اور اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کہا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادَتِ سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں دعا مانگنے سے کتراتے ہیں ارے کیا مانگنا اللہ سے کون اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو سنتا ہے اتنی دعائیں کیا ہمیں کہاں میری دعائیں خبول ہو رہی ہیں بندہ اعراض کرتا ہے رب اسے مانگنے سے اللہ نے فرمایا سید خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ایسے اعراض کرنے والوں کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا اے میرے بندے میں نے ان دعاؤں کو آج کے دن کے لئے اٹھا کر کے رکھا تھا میرے پاس تیرے ان دعاؤں کا خزانہ رکھا ہوا ہے تیرے دعاؤں کی نیکیاں رکھی ہوئی ہیں آج میں نے تیرے نام عامال میں ڈال دی ہیں اللہ اکبر اس وقت بندہ کہے گا کیا کہے گا کہے گا اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا خبول ہی نہ ہوتی تو بہتر ہوتا لوگ ہم سمجھ رہے ہیں دعائیں رضائے ہو گئی نہیں یا تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی یا نہیں تو آپ پر آنے والی مصیبت دور ہو جائے گی انشاءاللہ اس کا نتیجہ اس کا بدلہ اللہ تعالی نیکیوں کی شکل میں خیامت کے دن ہم کو عطا کرے گا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يذل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم واشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاف والقرآن المجید بل عجبوا ان شاءهم منظر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید خد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وألقينا فيها رواسيا وانبدنا فيها من كل ذوج بهید تبسرة وذكرى لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات محب الحصید وانقلبا ثقات لها تلعن زید رذخا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع ناقر بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي خَرِيبِ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة تمام قسم کی تعریفیں حمد و سنہ کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحده لا شریک کیلئے لائق وردبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے درود و سلام نادل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصا میرے اور آپ کے نبی تاجدارِ مدینہ حضرت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات آپ حضرات شیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خدبات سن رہے ہیں اور اس میں آپ شیرتِ رسول کے اس باب کو جسے جوامعُ الْقلم کہا جاتا ہے اس پر خدبات سن رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات کہے ہیں جو الفاظ بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کے معنی اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے ایسے سمجھ لیں جیسا کہ سمندر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوزے میں بھر دیا تو وہی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدبہِ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے میں آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں بیان کروں گا اور وہ ہے الدعاؤہ والعبادہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے لفظ کلمات بہت چھوٹے ہیں دعا ہی عبادت ہے بہت چھوٹے الفاظ ہیں لیکن اس کی گہرائی کتنی ہے آئیے سب سے پہلے ہم دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو خبول کروں گا اللہ تعالی دعا کی اہمیت کو بندوں کو بتا رہا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو خبول کروں گا اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي خَرِيبُ اللہ تعالی فرماتا ہے اے نبی میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي خَرِيبُ میں ان کے بہت خریب ہوں بہت خریب ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں خبول کرتا ہوں جب بھی مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو خبول کرتا ہوں اے نبی کہہ دیجئے میرے بندے اس ڈاوٹ میں نہ رہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے ساتوں آسمانوں پر عرش پر بیٹھا ہوا ہے ہم زمین پر ہیں یہ تصور نہ کریں بلکہ اللہ فرما رہا ہے فَإِنِّي خَرِيبُ میں تمہارے بہت خریب ہوں جب بھی تم پکارتے ہو تو تمہاری دعا کو میں خبول کروں گا تو یہ دعا کی اہمیت ہے اس کے بعد اللہ تعالی اس بندے سے ناراض ہوتا ہے اللہ خود پکار کر ہے بندوں مجھ سے پکارو مجھ سے مانگو اللہ کی کیسی عجیب خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے جو نہیں مانگتے ہیں ان سے ناراض ہوتا ہے اور بندوں کا ہمارا اور آپ کا معاملہ ایسا ہے ہم مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں نہیں مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا اللہ تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا انسان میں اور رب میں کتنا فرق ہے اللہ تعالیٰ فرمات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا اور انسان کا حال یہ ہے کہ ایک سے دو مرتبہ آپ اس سے مانگیں گے آپ کو دے دے گا تیسری مرتبہ تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کرے گا چوتھی مرتبہ ناراض ہوگا اور پانچویں مرتبہ غصہ ہو جائے گا ارے یہ کیا بھئی ایک دو بار دیا میں تو انہیں دھندہ مانا لیا ہے فوراں غصہ آ جائے گا کیا مجھے بھی بیوی بچے نہیں ہیں میرے کاروبار نہیں ہیں کیا میں ہی دنیا میں ایک اکیلا ہوں جو تمہیں دیتا رہوں تو آدمی ایک سے دو بار کسی کو دیتا ہے تو تیسری چوتھی مرتبہ غصہ میں ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کی سپت دیکھئے اللہ تعالیٰ اس بندے سے کش ہوتا ہے جو اسے مانگتا ہے اور اسے ناراض ہوتا ہے جو نہیں مانگتا اور اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کہا ان اللہ تعالیٰ یستگبیرون عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بے شک اللہ تعالیٰ سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں دعا مانگنے سے کتراتے ہیں ارے کیا مانگنا اللہ سے کون اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو سنتا ہے اتنی دعائیں کیا ہمیں کہاں میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں بندہ اعراض کرتا ہے رب اسے مانگنے سے اللہ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین ایسے اعراض کرنے والوں کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعا کی اہمیت کو سمجھیں رب اسے مانگے اللہ دینے کے لئے تیار ہے اللہ سننے کے لئے تیار ہے اللہ خبول کرنے کے لئے تیار ہے شرط اس بات کی ہے کہ ہم عرب سے مانگنے والے بن جائیں اور محترم حضرات دعا کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا اور یہ بھی سمجھ لیا کہ جو مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے تو دعا کی ایک اور دو خصوصیتیں بھی سن لیں ابھی میں ٹاپک پر آ رہا ہوں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے الدعاو ہوالعبادہ تو دعا کی دو خصوصیات بہت سے ہیں اس میں سے میں چونکہ وقت نہیں ہے کہ اسے تفصیل سے بیان کیا جائے دو خصوصیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ایک خصوصیت دعا کی یہ ہے کہ یہ دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جیسا نبی نے کہا الدعاو ہوالعبادہ دعا عبادت ہے دنیا کے اندر اس زمین و آسمان پر سب سے پہلے کسی انسان نے اگر کوئی عبادت کی ہے تو وہ یہی دعا ہے اس زمین و آسمان پر انسان نے اگر کوئی عبادت کی ہے تو وہ دعا ہے نہ انسان نے پہلے نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ صدقہ کیا نہ زکاة دی نہ حج کیا اس زمین و آسمان پر سب سے پہلی انسان نے اگر کوئی عبادت کی ہے تو وہ دعا ہے دعا کی خصوصیت ہے آپ کہیں گے کیسے تو دلیل لیجئے حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے کہا کہ آدم اس درک کے خریب نہ جانا آپ نے اس درک کا پھل کھا لیا اللہ کی نافرمانی ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام ان کے دونوں کے کپڑے اتر گئے دونوں ننگے ہو گئے شرمندہ ہوئے نادم ہوئے بھاگ رہے ادھر سے ادھر رب سے معافی کیسے مانگے وہ بھی پتہ نہیں غلطی تو ہو گئی غلطی کا دل میں احساس ہے لیکن اعتراف نہیں ہو رہا ہے کہ کیسے رب سے معافی مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَحْبَ عَلَيْهِ رب نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے سب سے پہلی عبادت اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب سے دعا کر رہے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ نے سجدہ نہیں کیا سب سے پہلی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کی ربنا ظلمنا اے میرے پروردگار ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرُ لَنَا ہمیں معاف فرمَا وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرمَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے تو انسان کی سب سے پہلی عبادت دعا ہے اور دعا کی دوسری خصوصیت یہ ہے دعا اس کے لئے کوئی وقت مخرر نہیں ہے نماز کے لئے وقت مخرر ہے پجر کی نماز کا وقت مخرر ہے زہر کی نماز کا اِنَّ الصَّلَاةَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا اللہ نے فرمایا لوگو بے شک ہم نے نماز کے اوقات کو مخرر کر دیا ہے مومنین کے لئے فجر کی نماز اب اثر میں پڑھ لیں گے اثر کی رات میں پڑھ لیں گے مغرب کی پجر میں پڑھ لیں گے چلے گا نہیں چل سکے گا اللہ نے ہر نماز کا وقت مخرر کر دیا ہے تو نماز کا وقت مخرر ہے روزے کا وقت مخرر ہے آپ روزہ رمضان کے روزے ابھی میں ربیو الاول میں رکھ لوں گا آج سے ربیو ثانی شروع ہو گیا ہے میں آج سے رمضان کے روزے رکھ لوں گا نہیں چلے گا روزوں کی عبادت کا وقت مخرر ہے زکاة کا وقت مخرر ہے سال میں ایک مرتبہ آدمی اپنی حساب سے کوئی بہت سے لوگ رمضان کو رمضان رکھ لیتے ہیں ایک وقت مخرر ہے اسی وقت پر نماز آدمی زکاة کو ادا کرتا ہے اسی طرح سے حج ہے حج کا وقت بھی اللہ نے مخرر پرما دیا لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لئے کوئی وقت مخرر نہیں جب چاہیں آپ اللہ سے مانگیں بعض مرتبہ نماز سورج نکل رہا ہے منع ہے سورج ڈوب رہا ہے منع ہے زوال کا وقت ہے منع ہے لیکن دعا کے لئے کوئی پابندی نہیں جب چاہیں آپ رب سے دعا کریں اللہ اکبر چلتے پھرتے اڑتے بڑھتے کھاتے پیتے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں دعا ہے آپ بیت الخلا میں جا رہے ہیں دعا ہے اس سے باہر نکلتے ہیں دعا ہے وضو کر رہے ہیں دعا ہے الغرض یہاں سے لے کر وہاں تک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑھیں گے تو میرے ایک ناخص مطالعے کے مطابق صحیح احادیث کی روشنی میں سات سو دعائیں ذکر کی گئی ہیں سات سو دعائیں تو بتانا مقصد یہ ہے کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لئے کوئی وقت مقرن نہیں اب جب چاہیں آپ رب سے دعا کر سکتے ہیں رات میں نین بیدار ہو گئی آپ رب سے اٹھا کر ہاتھ کو دعا کریں آپ کا دل باہر رہے ہیں ٹیم پاس نہیں ہو رہا ہے مسجد میں آ جائیں بیٹھ کر کے وضو کر کے رب سے دعا کریں دو رکعات نماز پڑھ لیں دعا کریں وقت مقرن نہیں ہے جب چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں یہ دعا کی خصوصیت ہے اب میں اصل ٹاپک پر آ رہا ہوں جیسا کہ میں نے پڑھا حدیث اللہ کی نبی کی الدعاوہ والعبادہ دعا عبادت ہے اب جتنی عبادتیں دیکھیں گے ہر عبادت کے اندر اللہ نے دعا رکھی ہر عبادت کے اندر نبی نے ایسے ہی نہیں فرمایا حدیث بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی گہرائی کتنی ہے نبی کے اس حدیث پر غور کریں دعا عبادت ہے دعا ہی میں عبادت ہے جتنی عبادتیں ہیں ہر عبادت کے اندر اللہ نے دعا رکھ دی اب نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے ہم اردو میں نماز نماز کہتے ہیں اصل میں اس کا معنی عربی میں جو نکلتا ہے وہ الصلاح ہے صلاح کے معنی دعا کے ہیں صلاح کے معنی نماز کے نہیں ہیں الصلاح اس کے معنی اصل میں دعا کے ہیں نماز شروع سے لے کر آخری تک دعا ہی دعا ہے امام کھڑا ہوتا ہے آپ کھڑے اللہ اکبر اس کے بعد سنا پڑی جاتی ہے وہ دعا ہے سور پاتحہ پڑی جاتی ہے حدیث میں ہے سور پاتحہ بھی دعا ہے اب رکو میں گئے دعا ہے رکو سے سر اٹھایا سمی اللہ لبن حمیدہ دعا ہے مقتری پڑھ رہا ہے ربنا ولک الحم دعا ہے اب سجدے میں گئے دعا ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ گئے دعا ہے پھر سجدے میں گئے دعا ہے پھر آپ نماز کے آخر میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی دعا ہے اور نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کے بعد بھی دعا ہے ابھی آپ کے سامنے ایک گوٹ لگا ہوا ہے وہاں پر پوری نماز کے بعد کی دعا ہے تو نماز شروع سے لے کر آخری تک دعا ہی دعا ہے نبی نے ایسے ہی نہیں فرمایا دعا عبادت ہے ہر عبادت کے اندر اللہ نے دعا کو رکھ دیا اسی طرح سے آپ روزے کو لے لیں روزہ یہ بھی عبادت ہے یہ بھی دعا ہے آپ کہیں گے کیسے آپ دیکھئے آپ سہری کے لئے بیٹھ رہے ہیں سہری کھانا کھانے سے پہلے آپ کو دعا پڑھنا پڑے گا بسم اللہ سہری کر لی آپ نے روزہ افطار کرنا ہے بغیر دعا کے آپ افطار نہیں کرتے بسم اللہ اور بعض لوگ تو ضعیب حدیث بھی اللہم اللہ کا سمت والا رزقی کا افطار تو ایسے ہی بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن روزہ سہری کر رہے ہیں دعا ہے افطاری کر رہے ہیں دعا ہے اور نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا خبول ہو تو نبی نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا اس میں سے ایک وہ ہے روزہ دار کہ روزہ کی حالت میں وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا روزہ میں دعا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بدنصیب ہے وہ انسان جسے نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر دعا کر کے اپنے گناہوں کی مقفلت نہ کروالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے آمین کہا آمین کہا آمین کہا بددعا بھیجی اس میں سے وہ شخص ہے جسے نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن دعا کر کے اپنی مقفلت نہ کروالی نبی نے فرمایا وہ بدنصیب ہے انسان وہ حلاق ہو جائے دعا کا تعلق ہر عبادت کے ساتھ کتنا کہہ رہا ہے اور پھر رمضان کے اندر جو رات آتی ہے لیلت الخضر تین سو ساڑھ دنوں میں سب سے افضل رات رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے افضل ترین رات اتنی افضل ترین کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے لیلت الخضر شب خضر جسے کہا گیا آپ اس رات میں کیا عمل کریں گے نماز پڑھیں گے خیام کریں گے سجدہ کریں گے کیا کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اگر میں شب خضر کو پالوں تو اللہ کے رسول بتائیے میں کیا عمل کروں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ جب تم شب خضر کو پالو تو اس رات میں اس دعا کو کسرت سے پڑھنا کونسی دعا اللہمہ انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی اے میرے پروردگار بے شک تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے میں گناہگار بندہ ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما بندہ رب سے دعا کر رہا تو اتنی جلیل الخضر رات میں بھی نبی نے اگر کوئی عمل بتایا تو دعا کا بتایا تو دعا کا تعلق عمل سے عبادت سے کتنا گہرا ہے اور اسی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں حج کتنی بڑی عبادت ہے حج لیکن آپ دیکھیں گے حج شروع سے لے کر آخیر تک دعا ہی دعا ہے نبی نے ایسے ہی نہیں فرمایا دعا ہوالعبادت لوگوں دعا عبادت ہے دعا ہر عبادت کے اندر دعا ہے آدمی حج کے لئے نکلتا ہے احرام بانتا ہے تلبیہ پکارتا ہے تلبیہ کیا ہے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر وللہ الحمد لبیئک اللہم لبیئک لبیئک لا شریک لکا لبیئک ان الحمد و النعمت لکا والملک لا شریک لکا حج پر نکلتا ہے تو تلبیہ پکارتا ہے یہ کیا ہے دعا ہے گھر سے نکل رہا ہے حج کے لئے نکل رہا ہے گھر سے باہر نکلا گھر سے باہر نکلتے وقت دعا ہے حاجی سواری پر سوار ہو گیا سواری پر بیٹھنے کے بعد دعا ہے پھر آدمی حج سے سفر کر لیے آگے نکلتا ہے مکہ میں داخل ہوتا ہے مکہ کو دیکھتا ہے تو دعا پڑتا ہے مکہ کے اندر کعبت اللہ میں داخل ہوتا ہے تو دعا بترائی گئی اس کے بعد تواف کرتا ہے تواف میں دعا بتلائی گئی صحیح کرتا ہے تو دعا پڑتا ہے صفہ مروہ کی دور لگاتا ہے تو دعا بتلائی گئی اور پھر زمزم کا پانی پیتا ہے تو وہاں بھی دعا بتلائی گئی پھر آدمی مینا میں جاتا ہے تو مینا میں دعائیں بتلائی گئی پھر آدمی مزدلفہ میں پہنچتا ہے تو پھر وہاں دعائی بتلائی گئی پھر آدمی خربانی کرتا ہے تو وہاں بھی بغیر خربانی میں دعا کے اس کی خربانی نہیں ہوتی وہاں بھی دعا کرتا ہے الغرض شروع سے لے کر آخر تک یہاں تک کہ آدمی اپنے حاجی اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے تو وہاں تک دعا ہے تو پورا حج شروع سے لے کر آخر تک دعا ہی دعا اسی لئے نبی نے فرمایا الدعاہ والعبادہ دعا عبادت ہے ہر عبادت میں اللہ نے دعا کو رکھا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعا کو عبادت ہی سمجھیں لیکن کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کیا غلط فہمی ہے معلوم ہے دعا کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے ہیں دعا کو لوگ مانگنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں وہ بھی اچھا ہے وہ بھی ایک نظریعہ ہے وہ بھی عقیدہ ہے اچھا ہے اللہ سے مانگنے کا ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے صحیح ہے لیکن اسے ذریعہ ہی نہ سمجھا جائے بلکہ اسے دعا کو عبادت سمجھ کر مانگا جائے اس کی مثال دیکھی ایسی ہے ایک آدمی جنگ میں نکلا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے نکلا اس کی نیت یہ ہے کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں تو میں لڑوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سواب عطا کرے گا اور اگر میں جنگ جیت گیا اس میں مال غریمت آ گیا کچھ مال بھی مل گیا تو میں اسے بھی لے لوں گا لیکن نیت کیا ہے اس کی جنگ میں اس لئے جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرے سواب حاصل کرے اب آدمی جنگ میں چلا گیا ایسا ہوا کہ جنگ ہار گئے مسلمان جنگ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے اس بات کو سمجھانے کے لئے مسلمان جنگ ہار گئے ہارنے کا مطلب یہ ہے تو مال تو ملے گا نہیں جو بھی لے گئے تھے وہ بھی واپس نکل جائے گا آپ کے پر اب جو آدمی اللہ کی رضا کیلئے گیا تھا جنگ سے واپس لوٹتا ہے تو اسے سواب ملے گا کی نہیں ملے گا ملے گا کی نہیں ملے گا ضرور ملے گا کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا کو سواب کو حاصل کرنا تھا مال ملے نہ ملے لیکن مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے سواب حاصل تو اسے مال تو نہیں ملا لیکن عجر تو مل گیا ایک وہ شخص ہے جو جنگ میں اس لئے جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بس مال غنیمت جیسے ہی جنگ ہم جیت جائیں گے جو مال ہوگا اسے سمیٹ لوں گا اس نیت کے ساتھ وہ جنگ میں جاتا ہے اس کی نیت یہ نہیں کہ سواب کا معنی ہے اس کی نیت یہ ہے کہ مال لوٹ کر کیا لانا ہے اب جنگ کی اس نے ہار گیا جنگ ہار گیا اب اس کے پڑھلے میں جو مال تھا وہ تو نہیں ملے گا کیونکہ جنگ ہار چکا ہے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے گا تو یہ تو مال تو گیا ہی عجر ملے گا کیا اسے عجر تو پہلے ہی جا چکا ہے اس لئے کہ اس کی نیت عجر کمانا نہیں تھی اس کا نیت کا مقصد یہ تھا کہ وہ مال کمائے تو پہلے سے سواب اس نے کما دیا ہے اب جو مال تھا وہ بھی چلا گیا تو دعا کے لئے جو آدمی عبادت سمجھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس آدمی کو دعا خبول ہو نہ خبول ہو اللہ تعالی اس آدمی کو عبادت سمجھ کر دعا کرتا ہے تو سواب دیتا ہے لیکن اگر کوئی شخص عالی اللہ کو مانگنے کا ذریعہ ہے اس لئے مانگتا ہے تو اللہ تعالی چاہے تو اسے وہ چیز عطا کرے ورنہ اسے سواب بھی نہیں ملے تو یہ اس غلط پہہمی کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور جب بھی آپ دعا کریں تو اس لحاظ سے کریں کہ یہ دعا جو ہے عبادت ہے خبول ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو کم سے کم اللہ تعالی مجھے عجر دو دے گا اس نیت کے ساتھ دعا کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ کرتا ہے تو اس کے تین نتیجے نکلتے ہیں پہلا نتیجہ یہ ہے بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو اللہ چاہے تو عطا کر دیتا ہے جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالی اسی وقت اس کو دے دیتا ہے جیسے مثال کے طور پر تین آدمی بنی اسرائیل کے کسی جگہ سے گزر رہے تھے بارش ہونے لگا تو اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لئے کچھ لوگ غار میں داخل ہو گئے ایک آیت بڑی چٹان آ گئی اور اس غار کا مو بند ہو گیا اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا اللہ سے دعا کی اللہ میرا یہ عمل ہے وہ عمل ہے فلا عمل ہے اللہ میرا یہ عمل اگر تجھے پسن آ جائے تو اللہ ہمارے اس دعا کو خبول فرما کر اس چٹان کو دور کر دے اللہ تعالی نے ان کی دعا کو خبول فرمایا اور اس چٹان کو اللہ نے ہٹا دیا تو جو بھی آدمی ہم میں سے دعا مانگتا ہے اللہ چاہے تو اس کو فوراں وہ چیز عطا کر دیتا ہے بعض مرتبہ آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے سمجھتا ہے میری دعا خبول نہیں ہوئی لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا اس کو جو ضائع ہو گئی سمجھتا ہے اتنے سالاں سے کر رہا ہوں میں دعا خبول نہیں ہوئی یہ سمجھتا ہے وہ اپنے دماغ سے بات کو نکال دے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت آنے والی ہو کوئی پریشانی آنے والی ہو کوئی اللہ کا عذاب آنے والا ہو کوئی بیماری آپ پر مسلط ہونے والی ہو وہ دعا اس آنے والی بیماری کو اس آنے والی عذاب کو دور کر دیتی ہے مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی خوم کا واقعہ آپ لے سکتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی خوم پر عذاب کے بادل منڈ لانے لگے عبر آ گیا قریب تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا پوری خوم گئی میدان میں کھڑے ہو کر رب سے دعا کرتی ہے اللہ تیرا بندہ یونس ہم سے نکل کر چلا گیا ہے اے اللہ اب ہم کیا کریں توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ہماری توبہ کو خبول فرما ہم ایمان لانا چاہتے ہیں ہماری دعا کو خبول فرما اور اس عذاب کو دور کر دے تو اللہ نے ان کی اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اس عذاب کو دور فرما دیا تو آپ جو دعا کرتے ہیں ہرگی دینا سمجھیں میری دعا ضائع ہو گئی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا آپ پر آنے والی کسی مصیبت کو دور کر دے کسی پریشانی کو دور کر دے تیسرا دعا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے آدمی دعا کرتا ہے سمجھتا ہے میری دعا خبول نہیں ہوئی یہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ صرف مردوں کے لئے خطاب ہو رہا ہے یہ عورتوں کے لئے بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ دعا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا خبول نہیں ہوئی حالانکہ اللہ تعالی اس دعا کو خیامت کے دن اللہ اس کے نیکیوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے ایسے حدیث میں آتا ہے المستدرک کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل خیامت کے دن ایک بندے کو لائے جائے گا اس کے نیکیوں کو تولا جائے گا تو نیکیوں کا پڑھا ہلکا ہو جائے گا اور برائیوں کا پڑھا وزن ہو جائے گا نیکیاں کم ہو گئیں برائیاں زیادہ ہو گئیں نتیجہ کیا نکلے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا مندہ پریشان ہوگا اتنے میں اللہ تبارک و تعالی کہیں اسے کچھ نیکیاں لاکر اس کے نیکیوں کے پڑھلے میں ان نیکیوں کو ڈال دے گا نیکیوں کا پڑھا وزن ہو جائے گا اب تک ہلکا تھا اللہ کہیں سے نیکیوں کو لاکر کے پڑھلے میں ڈال دے گا نیکیوں کا پڑھا وزن ہو جائے گا مندہ رب سے کہے گا اللہ میں نے یہ نیکیاں تو نہیں کی پھر ایک آئے کہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی سنیے جواب اللہ تعالی کیا دیتا ہے کہتا ہے بندے دنیا میں جو دعائیں تو کرتا تھا سمجھتا تھا کہ میری یہ دعا خبول نہیں ہوئی وہ دعا خبول نہیں ہوئی اے میرے بندے میں نے ان دعاوں کو آج کے دن کے لئے اٹھا کر کے رکھا تھا لے آج یہ تیری نیکیاں ہیں دعاوں کی تو سمجھتا تھا فیل ہو گئی دعا نہیں میرے پاس تیرے ان دعاوں کا خزانہ رکھا ہوا ہے تیری دعاوں کی یہ نیکیاں رکھی ہوئی ہیں آج میں نے تیرے نام عامال میں ڈال دی ہیں اللہ اکبر اس وقت بندہ کہے گا کیا کہے گا کہے گا اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا خبول ہی نہ ہوتی تو بہتر ہوتا اللہ اکبر لوگ ہم سمجھ رہے ہیں دعائیں رضائے ہو گئی نہیں یا تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی یا نہیں تو آپ پر آنے والی مصیبت دور ہو جائے گی یا نہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ دعائیں جو آپ اور میں کر رہا ہوں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا نتیجہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی شکل میں خیامت کی دن ہم کو عطا کرے گا اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء ہوالعبادہ لوگوں دعا کو عبادت سمجھ کر کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اری دعاؤں کو خبول فرمائے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اللہ ہمارے زمان سے جو کچھ بھی ٹوٹے پوٹے الفاظ نکلتے ہیں اللہ تو ہمارے ان الفاظ کو مہد اپنے فضل سے کرم سے اللہ ہمارے ان دعاؤں کو خبول فرمائے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک ورفن علیم ورب حلیم